سورة القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بحثت ہے انما بوشتو انا وساہ کا ہاتھ ہے میں اور قیامت ایسے ہیں میرے ساتھ جری ہوئی قیامت آ رہی ہے اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہزار برس کارے تو ابھی تو ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقال کو اللہ کے حساب سے ڈیڑھ دن نہیں ہوا بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے انہم یرونہو بعیدم و نراہو قریبا یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہمیں اترافیل اور سور کو موں پہ انہوں لگا رکھا ہے بس درہا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک بار دیں اقتربت اس ساتھ و انشق القبر اور چاند پھٹ گیا شک ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا یہ ایک خرق کے عادت بات میں اسے موجزہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے موجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے ہر رسول کا موجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا اس قسم کا کوئی موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں خرق کے عادت میں شمال ہے اور یا اللہ کی کرامات ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گناہ ہوگی اس قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منہ میں تشریف فرما تھے اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جو گئے منشق القمر اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جسا اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعبیل کرنے کی کوہش کی ہے سرسید احمد خام ارہوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں لیکن بعض اعتبارات نہیں اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھے کسی وقت دن تھا اس پر چاند دیکھنے کا سوال ہی نہیں پھر یہ تو جہاں چاند ہوتا ہے اس پر بھی سب لوگ دیکھتے ہیں کہ باتیں وہ چاند تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کیا آسمان میں کیا ہوا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر درا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا روشنی اس کی جونکہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی تو کسی نے جو ہے خواب خواب پلٹ کر دیکھا ہو لیکن یہ کہ مالا بار کے ساحل پر کوئی راجہ تھا ہندو اس نے یہ دیکھا تھا اتفاق یہ بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور وہ حیران ہوا اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے پھر جو گیا بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسی جواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں تو وہ اسلام لایا اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تبھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہنے سے اور انہیں نے تقزید کی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پہنے بھی کی اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کس کیم میں ایک وقت ہے اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا دیکھیں یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے وہ کام کب ہونا ہی اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمہ ہے ہمیں اقامت دین کی جد و جہت کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عیند ہے ہمیں تو وہ جد و جہت کرنی ہے ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہت کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں پھر یہ کہ اس کے کیا عذاب ہیں کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں یہ بات اس لیے پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں کیونکہ آپ کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتن فوقتن جو ہے وہی آ رہی ہو اور ندایت مل رہی ہو اجتحاد ہی ہے اجتحاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فرض اپنی جگہ ہے جد و جوت کرو باقی ہو سکتا تمہاری زندگی میں نہ آئے کوئی پروانی تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے تم سرخ روح ہو جاؤ اللہ کے ہاں یہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی بس تم کامیاب ہو جاؤ باقی کب اللہ کے یہ کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس حوالے سے اصل میں جو لوگ درہ ان چیزوں میں اجلت کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو اڑتے سیدھے طریقے تیڑی انگلیوں سے یہ نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکال رہا بائی حک اور بائی کروک دائیں بائیں سے کسی طریقے سے پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ تحریکیں جو ہم نے تلاستوں پہ پڑ جاتی ہیں اصل غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سنجا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے نہیں نہیں اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن مندھن لگا دینا میرا فرض ہے کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا وَلَقَدْ جَاہُم مِنَ الْعَبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرِ ان کے پاس وہ خبریں آج چکی ہیں باو رسل جس میں ڈانٹ ہے ان کے لئے تحدید ہے اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سنجیں تو ان کے لئے بھی اس میں سبق ہے حکمتن باالغتن جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپڑ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری اور باالغا پوری حکمت فَمَا تُغْنِ النَّذُورِ لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا فَتْوَلْ لَانْهُم کوئی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں ایدبی ذرا آپ در بزر کیجئے آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے فَتْوَلْ لَانْهُم تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جب وہ دن آئے گا جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگواز چیز کی طرف جب سور پھوکا جائے گا یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے خوش شاہ نبس آب ہوں ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی یہ اپنے قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ تڑی دل پھیلا ہوا ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نوالوں کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں آپ پورے دس ہزار برس مسئلے انسانی زمین پر ادھر رہی ہے یا وہ سکتہ اسے بھی زیادہ ہو اللہ وعالم تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو لکھنے ہیں کہ جناد المنتشر مفتعین عیل الدائی اور وہ دور پہ ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر یقول الكافرون حاذا یوم عاصر ساتھی وہ کافر جو ہیں کیونکہ دیسا کہ آگے جنگے ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں بلیلنسان وعلاج رفسہی بصیرہ ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں میں نے زندگی کہاں مداری تھی تو کافر کہیں گے یقول الكافرون حاذا یوم عاصر یہ تو بڑا ساتھ دن ہے کَذْذَوَدْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ اب دیکھئے کہ اس میں سورہ نجم میں امباؤ الرسل نہیں تھی دلائی اقلی اور آیات آفاتی وہ ساری مستمو تھی اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے عمر اس میں امباؤ الرسل ہے وہی جوڑے کی جو سورہ انام اور سورہ عراف جو اس کا مکمل تنیم تھا مجھئے کہ ایک مثال تھی اس کی لئے ایک نمونہ تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی کَذْذَوَدْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ جُتْلَایا تھا ان سے پہلے نور کی قوم نے فَقَذْذَوُ عَمْدَنَا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُ جِرْ کہا مجْنون ہے فاغل ہو گیا ہے اور جھڑت بھی آ گیا ہمارا وہ بندہ ہمارا وہ جر قدر اصیم مغلوب ہو گیا ہمیں مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے بس میری مدد فرما اور انتقام لے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے پیش شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا تو جب انہوں نے دعا کی دعائی دی اِنِّ مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرْ فَفَتَحْنَا بَابَ السَّمَائِ بِمَائِن مُنْحَمِرِ تو ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے عثمانی کے ساتھ جو پھر ساجوں برسا برستا رہا برستا رہا مسلسل وَفَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُوْيُونَ حمالہ کے چشمیں عُبلنے لگے تو گویا کہ اس زمین کے سے بھی چشمیں پھوٹ بھی فَجَّرْنَ الْأَرْضَ عُوْيُونَ فَلْتَقَلْ مَاوْ پَانِي مِلْ گَيَا آسمان سے برستے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر فَلْتَقَلْ مَاوْ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ ایک ایسی بات کے لیے جو تیہ ہو چکی تھی اس کا اللہ کی طرح سے فیصلہ ہو چکا تھا یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات وَحَمَ اللَّهُ فَعَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِمُ وَدُسُرُ اور ہم نے اسے سوار کرا لیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے یعنی کشتی تجریبِ آئیونِ نَار وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جزار نے منکانہ کفر اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحبِ ایمان ساتھیوں کو بچایا وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے آیتاً ایک نشانی کے طور پر فاہل من مددہ کے تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ایریت کے اندر دمی ہوئی موجود ہے اور جیسے یہ حضرتِ لوت جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرات کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہنے موجود ہیں اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی فَقَعِ فَقَانَ عَذَابِ وَنُدُّرُ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کھڑ کھڑا دینا وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرُ یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فَحَلْ مِن مُدَّقِرُ تو ہے کوئی جو اسے سبق حاصل کرے جو لوگ یہ صورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت یہ ترجیح ہی آیت ہے دورہ دورہ کرا رہی ہے یہاں پر کہ آپ میں سہرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجمامِ حجت ہے کہ آپ اگر ابھی کمر نہیں کستے عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے قرآن کو سمجھنے کا اگر عظمِ مُسَمَّم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو تو صرف سواب بتائے گئے لیلت القدر میں ایک ایک نفل پڑھوں گے اتنے ہزار نفلوں کا سواب ہو جائے گا وہ بچارے نفل پڑھتے جائے انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا کہا ہے تو فرمایا وَلَقَلْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ الْزِ تم یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر اللہ بہت مشفی کتاب تھی یہ نہیں بہت آسان کتاب باقی رہی ایک زبان تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا مر چکی تھی بالکل سنسکرٹ کو زندگوں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں جس کے بولنے والے یہ ہیں آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا یہ تو دنیا کی معنی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے اردو کا ترجمہ نہیں ہے حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی لیکن یو اینوں میں یا کہیں اور اس طرح کے داروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے لیکن جن زبانوں میں فائیمل ٹیلیس ترجمہ ہوتا انہوں میں عربی زبان شامل ہے تو لیونگ لینگویج ہے زندہ زبان ہے سیکھنے میں کیا دکت ہوئی وَلَقَبْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَاہِمِ مُنْدَكِرِ قَذَّبَتْ عَادٌ فَقَيْفَقَانَ عَذَابِ وَلُدُرْ جُتْلَایا تھا قومِ عَادْنِ بھی تو کہتا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَانْ سَرْسَرًا ہم نے ان پر مسلط کر دی بھیج دی ان پر ایک تند ہوا فی یوم نحس مستمر ایک منحوس دن میں نحوست والے دن میں اور پھر وہ دل دن جو ہوا چلتی چلی گئی تنزع الناس وہ اکھارتی تھی لوگوں کو جیسے آپ کسی درخ کے تنے کو اکھارتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھارتی تھی قَعَنَّهُمْ آجَادُ نَخْرِ الْمُنْقَعِرُ گویا کہ وہ جڑے ہیں خجور کی اکھڑی ہوئی یا کھوکڑی تو اس طریقے سے وہ اور کیونکہ بڑے تغیر القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مرمر کر پتخ پتخ کر جبکہ ایک خوانے ان کو پنخا ہے اور مرے ہیں تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَقَيْفَ قَانَ عَذَابِ وَنُدُورْتُ کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا وَلَقَبْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْ فَعَلْمِنْ مُنْدَا پھر دورا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجی ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے قضمت سمود و بالنظور اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو فَقَالُوا بَشَرًا مِنَّا وَاہِدًا نَتَبِعُو کیا ہمارے اندر اسے ایک شخص ہم اس کی پیر بھی کریں اس کی پیر بھی کریں گی ہم یہ کون ہے سالح ہمارا ایک قرد ہے ہماری قوم کا ہے بَشَرًا مِنَّا وَاہِدًا ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نَتَبِعُو ہم اس کے پیسے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیر بھی کریں گے اس کی احساب کریں گے اِنَّا اِذَلَّ فِي بَلَالٍ وَسَعُر پھر تو ہم گویا کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شعیر کی جمع ہے یہ سعر یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھوکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیسے جنے گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھوک دیا آورتیہ ذکر و علیہمی بہنے نا کیا ذکر انہی پر ارکا کیا گیا ہے ہمارے باپے کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودری ہے ہمارا بَلْهُوَ قَذَّابُ النَشِد نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خامخواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئیے سَيَعْ لَمُونَ غَدًا مَنِ الْقَذَّابُ النَّشِرُ بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انکر ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے صالح یا تم اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَتِ فِتْنَةً لَهُم ہم بھیج دیتے ہیں یہ اوٹنی کا جو موجزہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لئے فتنہ ہے ان کے لئے آزمائش ہے فَرْتَقِدْهُمْ وَسْتَبِرُ تو صاحب اب ان کا انتظار کیجئے اے صالح ان سے گفتگی ہو رہی ہے وَسْتَبِرُ اور درہا صبر کیجئے چند دن کی محلت وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَا قِسْمَتُمْ بَيْنَهُمْ انہیں خبردار کر دیجئے بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اوٹنی ناقت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص پر موجزانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیے گی ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی حیبت سے طواب جانور بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ وہ کیا کیا جائے تو تیہ کیا گیا کہ اب باری مقرد کر دی جائے ایک دن وہ آئے بھی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتے تھے اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پھلاتے تھے ان الماء قسمتن بینہم کل شربن محتضر ہر باری پر پہنچا جائے گا فناداؤ صاحبہم تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو اپنے ایک جو زیادہ انہوں نے سکت تھا فتحاتا اس کی دعائی دی کہ یہ کرو بھئی کوئی علاج اس کا اس اوٹنی کا فتحاتا پھر اس نے ہاتھ چلایا فاقر اور اوٹنی کو قتل کر دیا اس کے اونچے کاٹ دی فکی فکا نعذابی والوزور پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑ کھڑانا اور خبردار کر دینا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَتَن ہم نے ان پر بس ایک چنگھار بھی دی فَقَانُكَ حَشِينِ الْمُحْتَذِر تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بار لگانے والا جب کانٹوں سے بار لگا لیتا ہے اپنی کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی ایسے چورا ہو کر پڑے رہنے ہیں فَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْنِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ پھر سوچو پھر غور کرو لوت کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَلَى لُوت ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آنگی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آلِ لوت کے لوت کے گھر والوں کے نجی اناہم بے سہر ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت نعمت امن ان دینا وہ نعمت تھی نام تھا ہمارے پاس سے کہ ذالک نجی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکل کرتا ہے ہمارا وَلَقَنْ أَنزَرَهُمْ بَتْشَقَنَا فَتَمَارَوْمِ النَّذُرْ اور اس نے حضرت لوت نے انہیں خبردار کر دیا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے مارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فَتَمَسْنَا آئِنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئے نگاہیں ختم ہوئے اب دیکھے قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے ان کی آنکھیں کو ہم نے مٹا دیا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُزُرُ تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو وَلَقَدْ سَبْهَا هُمْ بُقْرَدْ عَذَابٌ مُسْتَقِرُ اور ان پر صبحی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبحی صورے یہ جو ٹھہر چکا تھا ٹھہ ہو چکا تھا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَزَرُ نُزُر تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْتَقِرُ چوتھی مرتبہ پھر وَلَقَدْ جَا عَلَى فِرَوْنَ النُّزُرُ اسی طریقے سے آل فیرون کے پاس فیرون کی قوم کے پاس بھی آئے دھرانے والے خبردار کرنے والے قَذَبُوا بِ آیَاتِنَا قُلِّهَا انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا نو آیتیں تسرا آیاتِ مَنْيَنَاتِنِ سورہ بن اسرائیل کے آخری رقوبے آ چکا ہے بلَقَدْ غَاتِ اے نا موسیٰ تسرا آیاتِ مَنْيَنَاتِنِ دو آیتیں دو نشانیاں دو موجودتوں ابتدان لے کر گئے ہیں یعنی عصا کا سام بن جانا اور ہاتھ کا چبکدار ہونا سفید اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی قضمو میں آیات ہیں انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا فَآغَذْنَاهُمْ أَخْضَ عزیزِ مُقْتَدِر پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پکڑ بھی کیسی ایک زبردست اور مختدر پکڑنے والے کی پکڑا وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں ہے جس سے کوئی نکل بھاگے جسے کہیں بچنے کا تو امکان عزیزِ مُقْتَدِر جیسے کوئی زبردست قدر رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے عبروے سخون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفارِ مکہ ہیں اَقْقُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنُولَائِكُمْ بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں ان کافروں سے اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر چونہی آ جائے گا اَقْقُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنُولَائِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاتُمْ فِي الزُّبُرِ یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارق خطی ہے کوئی ایسورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا اگر ان پر عذاب آیا ان کو اللہ نے حلاق کر دیا ان کو برباد کر دیا تو کون سے رکابت ہے کیوں نہیں تم پر آئے گا ہم یقونون نحر جمعیون منتصر چاہتا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں سوئی اَسْسَ يُحْذَبُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ان قریب ان کے جمعیت شکست کھا جائے گی آخر غضوِ بدر میں کیا ہوا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ اور وہ پیس دکھائیں گے اور بھاگیں گے تو روایہ سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ غضوِر نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے طویل ترین دعا آپ نے کی طویل ترین سجدہ کیا اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب حلاق ہو گئے جو میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لاکہ میدان میں ڈال دی پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکہ یہاں ڈال دی تو اس کے بعد پھر حضرت عبو بقیر نبی کہا وہ پہلے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حس بک حس بک حضور بس کیجئے بس کیجئے لیکن این اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبانیں مبارک پر یہ آیت جاری تھی سیوزم الجمو ویولون الزمن یہ جمیت جو ہے ہزار کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سپریر دکھا کر بھاگیں گے بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے ستر ان کے یا کچھ اور ہو جائے گا یا ذلت ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی سن نو ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا اور پھر یہ جو ہیں پھر یہ ایمان لائیں گے گیارہ پھوڑ کے بھار جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں بلی ساتو ماردہم اثر جو ان کی وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت و ساتو ادھا و عمر اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کروی بھی ہے مرن کہتے کروی کو عمر سب سے زیادہ کروی اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ذَلَالٍ وَسُعُورٍ يَقِينًا یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طمقات کے اندر ہوں گے يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جس دن کے یہ گھسیتے جائیں گے آج میں اپن کے چیروں کے بل ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرْ کہا جائے رب رب اس آگ کا آگ کے مس ہونے کا مزا چکھو اِنَّا قُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کی مطابق پیدا کی ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَرُ اور ہمارا جو عمر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا وہی بات قُلْ فَيَكُونَ ہمارے عمر کا معاملہ تو یہ ہے وَلَقَدْ اَحْلَقْنَا شِيَاكُمْ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ اور دیکھو اے قریش ہم نے تمہاری جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فَحَلْمِ مُدَّكِرْ تو کوئی ہے اس سے سبق حاسی کرنے والا یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لئے تذکر کا سورس ہے ایک وہ تاریخ ہے آیاتِ تاریخیہ ایام اللہ ان سے تُو سبق حاسی کرسکتے ہو ایک آیاتِ آفاقی و انفسی ہے ان سے سبق حاسی کرسکتے ہو وَقُلُّ شَيْن فَعَذُوهِ فِي الزُّبُرْ اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وَقُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کحف میں وَوَضْعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنَ يَا وَيْلَكَ نَعْمَالِ اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال ناما ہے کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی قمٹ نہیں کیا ہے بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں تو یہاں بھی فرمایا کل صغیر و کمیر مستطر اِنَّ الْمُتْقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَر یقیناً ہمارے خدا ترس بندے ڈرنے والے بندے آخرت کا ایک کتی خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے ہمارے احکام کی پابلزی کرنے والے بندے دنیا کی زندگی میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے والے بندے وہوں کے باغات میں اور نہروں میں چشموں فی مقعد صدق اندہ ملیک مقتدر ان کا بہت عالی غطبہ ہوگا قدم صدق یسورہ یونس میں بھی آ چکا ہے قدم صدق اندہ ربین اندہ ملیک اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے قریب ہوں گے مقتدر شہن شاہ عرض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم